اسلام علیکم لائف ادنوشی چودری میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہوں آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ کڑاہی سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں ہاف کپ کے قریب جو ہے میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں آئل میں نے شامل کر کے اس میں میں چکن شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 kg کے قریب جو ہے وہ چکن ہے جو کہ میں نے دیسی گھی میں میں نے شامل کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی بس تھوڑا سا اس کو دیسی گھی میں میں نے روست کرنا ہے سمٹیم ہم دشیز میں گانشنگ کے لیے اس طرح کے سلائسز ڈالتے ہیں لیکن یہ میں اب اس میں ڈال دوں گی سلائس اور ساتھ میں تین سے چار ادرز سبز مرچے ہیں جن کو میں نے ان کو بھی میں نے سلائس کی فارم میں کاٹ لیا ہے سلائس کی طرح سے ادرز اور سبز مرچوں کو ڈال کے اس کو ہلکا سا دھون لوں گی بہت زیادہ اگر ہم اس کو پکائیں گے گھی میں تو یہ اس کو سخت ہو جائیں گے اور تیسٹ وہ نہیں ہوگا ہاف چمچ اس میں ہاف چمچ اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے اب میں نے مکتریبن ڈھائی کپ پانی ڈال کے تو اس کو دس منٹ کے لیے پکاؤں گے دیسی گھی کے میں نے تقریبا ہاف کپ دیسی گھی لے کے اس میں میں نے چکن 1 کجی چکن تھا جو کہ میں نے ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے بس اس کو گھی میں سوتے کیا تھا اور اس میں میں نے ادرک کے سلائس سبز مرچ اور ہاف سپون جو ہے وہ میں نے اس میں سالٹ اٹ کیا تھا اور ڈھائی کپ تقریبا پانی کے ڈال کے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھککن دے کے اس کو میں پکاؤں گی فلیم جو ہے بہت زیادہ لو نہیں ہے لیکن میڈیم ٹو لو رکھئے گا تاکہ جتنا پانی اس میں میں نے شامل کیا ہے پانی بھی ختم ہو جائے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی کوک ہو جائے تقریبا 70% کوک ہو جائے گا تو باقی ہم اس کو بھوناری میں کوک کر لیں گے چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں جو پانی تھا وہ بلکل بھرائے ہو گیا ہے اور جو میں نے دیسی گھی ڈالا تھا چکن نے وہ گھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریبا دو چمچ بڑے والے جو ہیں وہ میں اس میں شامل کر رہے ہوں دہی کے دہی شامل کر کے اس کو پکائیں گے اب اس میں ہاف چمچ جو ہے وہ سفید ملک شامل کر دوں گی ایک چمچ اس میں جائے گا کھوپرے کا چورا کھوپرے کا چورا ڈال کے اب اس میں میں دو چمچ کے قریب زیرہ دھنیاں پاؤڈر ہے وہ شامل کر دوں گی میں نے کمبائن مکس کر کے اس کو گرائنڈ کیا ہوا ہے اگر آپ نے سپرٹ سپرٹ زیرہ دھنیاں جو ہے وہ گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ دھنیاں جو ہے وہ میں شامل کر دیں گے دہی جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے تیز کے مطابق اس میں آپ مسالوں کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہاف چمچ جو ہے وہ کالی مچ جائے گی پانی کشک ہو گیا ہے اور مسالے بھی جو ہیں وہ اس کی بھنائی اچھی طرح سے اس میں ہو گئی ہے ہاف ٹیٹرہ پیک آپ نے لینا ہے ہاف پیک میں اس میں ٹریم شامل کر دیں گے بسم اللہ رحمانی رحمین ایک منٹ میں اس کو پکاؤں گی فلیم کو لو کر دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھام دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کی فلن فائنل لوگ دکھاؤں گی ابھی میں نے کریم ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لیے سٹیم میں رکھ دیا ہے جی تو یہ ہے زبردست سی ایزی این کوک چکن وائٹ کڑاہی کی فلن فائنل لوگ میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ریڈی ٹو سرو ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز اور نیک حاشتوں کو پورا فرمائے آمین سو مامین موسیقی